موسیقی اگر آج اسلامی نظام نہیں کھڑا ہوگا اسلامی سلطنت نہیں کھڑی ہوگی تو پوری دنیا میں کہیں بھی آپ کسی کافر کا ہاتھ نہیں روک سکتے کہ وہ مسلمانوں کو مارنے سے رک جائے آپ نے یہ بہت شاندار تقریر سنی اور اس تقریر کے اندر جنرکہ یہ ہم خلافت کو لانے کے لئے خلافت کولا لانے ہیں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی بات پہنچے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو بات بہت عجیب و غریب ہے ہمیں طرح طرح سے بے وقف بنا جاتا ہے روحانی قوت اور تابعیز گنڈے اور پہنچے ہوئے فقیر یہ ساری چیزیں ہمارے لوگوں کو بے وقف بنانے کے لئے استعمال کی جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس خطے میں دین اسلام پھیلایا ان کی قبروں کو ان کی قبروں کو فق و فجور کا مرکز بنا دیا ہے ناج گانے کا مرکز بنا دیا گیا اسی طریقے سے یہ خلافت کولا بھی ہے بات یہ ہے کہ اسلام نے تجارت کو منع نہیں کیا ہے اور تجارت کو کہا ہے حلال ہے اور اس کے اندر یہ تقسیم نہیں رکھی ہے کہ آپ تجارت صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی کریں گی بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی تجارت ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغامات بھیجتے تھے تو غیر مسلموں کو بھیجتے تھے تجارت سے قافلے جاتے تھے اور وہ اپنے کردار کے بل پر لوگوں کو مسلمان کیا کرتے تھے آج کل سیاست میں اور خاص کر فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بہت سے لوگ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں اس کو روکنے کے بجائے اس ظلم کو روکنے کے بجائے یہ دباؤں ڈالا جائے حکومتوں پر اسلامی حکومتوں پر غیر مسلم حکومتوں پر کہ وہ فلسطین میں ہونے والے ظلم کو روکیں اس طرح کے ڈھوم رچائے جا رہے ہیں کہ خلافت کولا آ جائے گا خلافت کولا ہے جناب والا کولا ایک زہریلا مشروع ہے جو انسان کے لئے مفید نہیں ہے کسی طریقے سے بھی مفید نہیں ہے وہ کولا جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کی آتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے آپ کے میدے کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے آپ کیا نہیں جانتے اس لئے یہ کولا لگانا یہ تو صرف اور صرف ایک تجارت کو فروض دینا ہے اور اسلام کے نام پر لوگوں کو بلیک میل کرنا ہے اگر جو لوگ خلافت کو نہیں پسند کرتے جو لوگ خلافت کو پسند نہیں کرتے خلافت کے نظام کو نہیں پسند کرتے تو کیا ہو آپ کا کولا نہ پیئے اللہ تعالیٰ نے تجارت کو ہر ایک کے لئے رکھا ہے آپ جو گندم تیار کرتے ہیں تو کیا آپ اس کے پر یہ پابندی لڑاتے ہیں کہ اسے غیر مسلم نہ کھائیں کیا آپ جو چاول تیار کرتے ہیں اسے غیر مسلم ممالک میں نہیں دھجیں یہ سوچ یہ فکر بہت عجیب و غریب سی ہے اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ تجارتی روابط کو بنا نہیں کیا ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ ان کو دوست مت رکھو ان پر اعتبار مت کرو ان پر اعتماد مت کرو یہ حکم ہے کہ ان کو دوست مت بناو ان کو اعتبار مت کرو لیکن جب ہماری حکومتیں آئیے ویس کے سامنے جھکتی ہیں تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ خلافت کولا بنائیں اور فلا کولا بنائیں یہ کولا بنائیں یہ تو مذاق ہے اسلام کے ساتھ خلافت کولا بنانا یا اللہ میں اقبال کے اس کلام کو استعمال کرنا ہن لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن یہ لگا کر خلافت کولا کے ساتھ ایسے آدمی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دینا چاہیے اس کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے لیکن چونکہ وہ مالدار آدمی ہے طاقتور ہے اس لئے اس کو توہین اسلام کی پوری اجازت ہے یہ تباو میں آنے والی بات ہے کول ڈرنکس تو مغرب میں بھی پسند نہیں کیا جا رہے ان کے نقصانات کے بارے میں مغرب میں باتیں ہو رہی ہیں چاہ جائے کہ آپ جو ہے وہ کولا بنائیں کل کو کہہ دینا ہے کہ نہیں خلافت بیئر اس طرح ہی اس طریقے سے کام نہیں ہوتا آپ کو خلافت کے لئے کوئی لظام چلانے کے لئے کوئی کام کرنا ہے پیسہ جمع کرنا ہے تو آپ کھل کر بات کریں یہ کام کر کے کہ ہم خلافت کے لئے یہ کام کر رہے ہیں بیسے ہی دنیا ہماری زشمن ہوئی ہوئی ہے اور آپ پیغیر بے شعور لوگ کونسا نظام کیسے چلے گا کچھ معلوم نہیں کچھ علم نہیں خلافت عثمانیہ خلافت عثمانیہ نہیں تھی وہ سلطنت عثمانیہ تھی بادشاہ لوگ تھے اپنے رویے میں بادشاہ تھے شرک و بیدت کا توفان جمع کر دیا تھا انہوں نے تو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے اس چیزیں وہ غلطیاں ان کی دیکھیں کہ انہوں نے وہ کیوں ہٹائے گئے کس لئے ہٹائے گئے اس لئے فلسطینی بچے بھوکے مر رہے ہیں اور آپ خلافت کولا بیچ رہے ہیں شرم کا مقام ہے